اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ میں ایک شائر بہترین شائر اس کے بیچ میں حائل ہوا ہوں چونکہ کل ایک ایسا حدثہ بیش آیا جس حادثے کو دیکھتے ہوئے میں خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور مکرو فریب کی چھوٹ کی بنیادوں پر چل رہی یہ حکومت جو میڈیا کے ذریعے سے اپنے لئے مواد فراہم کر رہی ہے زہریلے مواد جس کے ذریعے سے نفرتوں کے بیج بو کر کے انسانوں کے اندر مذہبوں کا نام لے لے کر کہ تقسیم پیدا بانٹ رہی ہے اور لوگوں کو تقسیم کر رہی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب نے دیکھا کہ کل ایک ڈیبیٹ شو میں ایک لیبرل نام نہاد مسلم عورت جس نے وینود ورما نامی شخص سے شادی بھی کر رکھی ہے ایک عالم دین کے اوپر شو کے درمیان ہی ہاتھ اٹھاتی ہے اور انہیں جھاپڑ مارتی ہے جس کا ظاہری نتیجہ یہ ہے ہر باعزت اور شریف انسان ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ اس کا ضمیر گوارہ نہیں کرے گا اور اپنے دفع کی خاطر وہ جوابی کا روائی ضرور کرے گا یقیناً یہ جوابی کا روائی تھی یہ تماشا رد عمل کے طور پر تھا ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک عالم دین ایک ایسی حرکت ایک ایسی ہوچی حرکت کرے کہ وہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے جبکہ عورت کو زندگی دینے والا اسلام ہے اس کے علاوہ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو سارے مذہب کو کھنگل کھنگال کر کے دیکھ لو سارے باپ آپ کو سیاہ ملیں گے میرے عزیز ساتھیوں اقدام عورت نے کیا اور یہ دغاباز فریبی بکاؤ میڈیا نے بار بار وہ سکھائے ہوئے بندر کی طرح چکھنے والے انکر جو اس ٹی وی شو کے اندر آتے ہیں وہ بار بار یہ کہہ کر کے دعائی دے رہی تھی کہ مہیلہ پہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا مہیلہ پہ ہاتھ اٹھا دیا اس بے شرم انکر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہیلہ نے یہ جرات جب کی کہ ایک مرد پر اس نے وار کیا تب تجھے نہیں سمجھ میں آیا اور تیری مکاری اور تیرا فریب تو اس وقت ظاہر ہو گیا کہ جب دنیا کے سامنے اس ویڈیو کو وائرل کیا گیا گیا تو اس حصے کو کاٹ کر کے پیش کیا گیا گیا جس میں مولانا کا ہاتھ اس عورت پر اٹھ رہا ہے اور اس حصے کو ہٹا دیا گیا ہے زی ہندوستان خبیص میڈیا چینل سے جس میں اس عورت میں پہلے مولانا پر تھپڑ مارا ہے اس حصے کو ہٹا دیا گیا ہے میرے دوستو صحافت کسی ملک کی طاقت ہوا کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی سلطنت پر حکومت اور قبضہ جمانا چاہتے ہیں تو پہلے اس میڈیا پر آپ اس ملک کی میڈیا پر قبضہ جمائیے آج ہمارے ملک میں یہی کام سب سے پہلے کیا گیا ہے کہ بگاؤ میڈیا جس کا کام تھا انسانیت کو زندہ کرنا لوگوں میں محبت کو عام کرنا وہ اپنے اس منصف سے ہٹتے ہوئے اپنے اس منصف سے ہٹتے ہوئے کیا کام انجام دیتی ہے اور پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ایک شاعر کا دل کیا کہتا ہے یہ جو کلام میں آپ کے سامنے پیش کرنا جائے رہا ہوں آواز میری ہے کلام میرے والد محترم جناب شکیل احمد شکیل بستوی کا ہے جو ایک بہترین لب و لہجے کے مالک ہیں مترنی لب و لہجے کے مالک ہیں شکیل بستوی کے نام سے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو ان کی آڈیو اور ویڈیوز بھی چند ویڈیوز جو میں نے اپنے طور پر اپلوڈ کی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی کبھی آپ سنیے گا ضرور اگر موقع ملے گا دیکھئے گا میں کافی وقت لیا آپ کا معذرت چاہتے ہوئے جب وہ خاص مدوں پر یہ دوغلی مکار اور فریبی میڈیا جب وہ خاص مدیں جو کسی ملک کی ترقی کا جو کسی ملک کی ترقی کا اصل پوائنٹ ہوا کرتے ہیں جب اس کو نہیں اٹھاتی ہے اور بیکار کی باتیں کرتی ہیں تب یوں کہا جاتا ہے کہ روز مرتے ہیں یہاں بھوک سے مزدور بہت موجودہ میڈیا پر ایک آنسو کے عنوان سے سنیے گا کہ روز مرتے ہیں یہاں روز مرتے ہیں یہاں بھوک سے مزدور بہت ٹی وی چینل کی نگاہوں سے مگر دور بہت ٹی وی چینل کی نگاہوں سے مگر دور بہت کیا کیا نہیں ہوتا ہے شب و روز یہاں کیا کیا نہیں ہوتا ہے شب و روز یہاں اپنے چینل کو مگر دیکھتے ہیں وہ سوز کہاں اپنے چینل کو شکریہ نوازش شکریہ نوازش اپنے چینل کو مگر دیکھتے ہیں وہ سوز کہاں اور صداقت جس کو کہتے ہیں کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے صاف شفاف کردار جو ہونا چاہیے کہ تم صداقت کی شجاعت کی زبان تھے پہلے تم صداقت کی شجاعت کی زبان تھے پہلے تم کرپشن کے لیے برکے تپا تھے پہلے تم کرپشن کے لیے برکے تپا تھے پہلے تیرے چہرے پہ سے آداخ لگایا کس نے تیرے چہرے پہ سیاداغ لگایا کس نے تم کو یہ طرز دجل ہائے سکھایا کس نے تم کو یہ طرز دجل ہائے سکھایا کس نے تم کو بازار کہوں جھوٹ کا یا شہر کہوں تم کو بازار کہوں دیکھئے گا دوستوں بلکل حقیقت ہے آج کا میڈیا خصوصا ہندوستان کا میڈیا اتنا مکار اتنا فریب میڈیا کسی اور ملک میں نہیں ملے گا اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان میں دیکھئے کہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف اگر ان کی زبانیں چلتی ہیں تو صرف اسلام کے خلاف آج سے چند مہینوں پہلے یہی کام سوامی عوم جی نے کیا تھا اور ڈیبیٹ شو میں زبردست تماشے رسید کیے تھے اور بتمیزیاں کی تھی ایک عورت کے ساتھ تھی لیکن اس وقت یہ ٹی وی ڈیبیٹ کے یہ جو بندر ہیں یہ مر گئے تھے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا تب کسی شو میں اسے نہیں دکھایا گیا اور اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا آج کیا گیا ہے یہ پتہ دے رہا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اسلام سے دشمنی ہے یہ اپنا کردار بھول چکے ہیں کہ تم کو بازار کہوں جھوٹ کا یا شہر کہوں تم کو بازار کہوں جھوٹ کا یا شہر کہوں تیری کرتوتوں کو توفان کہوں قہر کہوں تیری کرتوتوں کو توفان کہوں یا قہر کہوں خون ہوتا ہے سرعام دکھایا تُو نے خون ہوتا ہے سرعام دکھایا تُو نے ایسے مدوں کو مہارت سے ایسے مدوں کو مہارت سے دبایا تُو نے کون کہتا ہے پرو پیگندوں کی تشہیر کرو کون کہتا ہے پرو پیگنڈوں کی تشہیر کرو اس سے اوپر بھی اٹھو ملک کی تعمیر کرو بڑی ذمہ داری کے ساتھ مشاہرہ میڈیا کے حوالے یہ نظم کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری آدھا کرنی ہوگی عرفان بھائی کو بھی اور مجیب بھائی کو بھی اس نظم کو پورے ہندوستان میں پہنچانا پوری دنیا میں پہنچانا کیسے آؤ اوپر بھی اٹھو ملک کی تعمیر کرو رائی دانے کو بنا دیتے ہو پربت کیوں کر مذہبی چیزوں پہ کرتے ہو سیاست کیوں کر کیوں ہیں فتووں سے شریعت سے بغاوت تم کو کیوں ہیں فتووں سے شریعت سے بغاوت تم کو دشمن دین ہو یا ننگ صحافت تم ہو دشمن دین ہو یا ننگ صحافت تم ہو کیوں نہ تم کو بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں دوستو اور حقیقت کہہ رہا ہوں اس لیے خوف نہیں ہے اس لیے خوف نہیں ہے اس لیے کہ ہم ایسے آباؤ اجداد اور ایسے پرکھوں کی اولاد ہیں جنہوں نے ہمیشہ سچ بولا ہے اور سچ کے دامن کو کبھی چھوڑا نہیں ہے کہ کیوں نہ تم کو میں کسی شخص کی لونڈی کہہ دوں کیوں نہ تم کو میں کسی شخص کی لونڈی کہہ دوں جی میں آتا ہے کوئی گالی بھی بھوڑی دے دوں جی میں آتا ہے کوئی گالی بھی بھوڑی دے دوں اور کوٹھے والی سے بھی بطر ہو سرے عام سنو کوٹھے والی سے بھی بطر ہو سرے عام سنو روز ہوتے ہو کسی ہاتھ پہ نیلام سنو نوازش کوٹھے والی سے بھی بتر ہو سرے عام سنو روز ہوتے ہو کسی ہاتھ پہ نیلام سنو تیری ہر بحث میں آتے ہیں سکھائے بندر کل کا جو واقعہ ہے پری پلاننگ ہے پری پلاننگ دعوے کے ساتھ خمٹھو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں میں پری پلاننگ سوچی سندھی چال کے تحت یہ کام کیا گیا تھا کہ تیری ہر بحث میں آتے ہیں سکھائے بندر تاکہ لڑنے کا ہنر سب کو سکھائے اینکر تاکہ لڑنے کا ہنر سب کو سکھائے اینکر زہر زہنوں میں سبھی لوگوں کے گھولا تلے زہر زہنوں میں سبھی لوگوں کے گھولا تلے ہندو مسلم کا محض لفظ جو بولا تلے ہندو مسلم کا محض لفظ جو بولا تلے میڈیا ذہن تیرا اتنا یہ گندہ کیوں ہے میڈیا ذہن تیرا اتنا یہ گندہ کیوں ہے تیرے منصوبے میں ناپاک ایجنڈا کیوں ہے تیرے منصوبے میں ناپاک ایجنڈا کیوں ہے تُو جو بولے تو تیرے دھاچے کی بابت لکھ دوں اب صحافت کی جگہ تجھ کو تجارت لکھ دوں اب صحافت کی جگہ اب صحافت کی جگہ تجارت لکھ دوں اگر نہ صدھریں گے کبھی میڈیا والے اپنے امن و انصاف میرے ملک میں ہوں گے سپنے بس کرو میڈیا والو یہ نیا عزم کرو میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں اور ان کو یاد بھی دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارا کام کیا ہے اگر ذرا سا بھی ان کے اندر ضمیر ابھی بیدار ہوگا مرا نہ ہوگا تو یقینا میری اگر بات ان کے کانوں تک پہنچے گی تو اپنے فرائز کو وہ انجام دیں گے زہر والی بات نہ کریں گے کہ گرن بس کرو میڈیا والو بس کرو میڈیا والو یہ نیا عزم کرو جھوٹ کو جھوٹ لکھو اور سرے بزم کہو جھوٹ کو جھوٹ لکھو اور سرے بزم کہو چور زخموں سے ہے یہ ملک ذرا زخم بھرو چور زخموں سے ہے یہ ملک ذرا زخم بھرو اپنی عزمت کا رکھو پاس میاں شرم کرو اپنی عزمت کا رکھو پاس میاں شرم کرو جھوٹ بولو نہ صبح شام کسی کی خاطر جھوٹ بولو نہ صبح شام کسی کی خاطر بس صداقت سے کرو کام سبھی کی خاطر بس صداقت سے کرو کام سبھی کی خاطر اور شکیل میڈیا کے رد عمل پر شک ہے شکیل دیکھئے کا دوستو یہ ہے کہ شکیل میڈیا کے رد عمل پر شک ہے ہے زبا ان کی جنہیں تاج محل پر شک ہے ہے زبا ان کی جنہیں تاج محل پر شک ہے بہت بہت محبت اور بڑی بڑی نوازش ہے آپ کی طرف سے مجھے ملیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مجھے بھی سلامت بولنا آپ کی اشار سننے کے بعد میرا ذن یوں ہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو شائر ہیں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں ہم تو شائر ہیں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں ہم نے خنجر نہیں ہاتھوں میں قلم رکھا ہے ہم نے خنجر نہیں ہاتھوں میں قلم رکھا ہے ہم اسی شہر کو گلزار بنا سکتے ہیں تم نے جس شہر کی بنیاد میں بم رکھا ہے کیا بات ہے بھئی زندہ بات زندہ بات